تو دیکھو رام کو ہنمان کے سینے میں برکش برکش رام 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 ہر پتر میں رام آج گونجا چاروں اور نقشتر میں رام پگ پگ پت پت رام رام ہے جیون کے ست کی ہر شبت رام ہے رام ہی اچارن رام ہی بھاشا ہے رام کا نام سب سے بڑی آشا ہے سمویدنا میں بسے ویدنا کو ہرے جس کے ردے رام ہو وہ بھلا کس سے ڈرے اور رام کے جاپ کو ہم کنٹ کنٹ پر دھرے رام کا نام علیہم پاپ کو دور کریں اور رام کے ہاتھوں میں داس کی ہر کام جہدے شری رام جہدے شری رام شیلیش بھائی آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پربو رام کے بینہ جیون کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتے میں نے کئی بار آپ کو سنا میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ یہ جو سانسکرٹک پونر جاگرانم دیکھ رہے ہیں میں آیودھیا میں تھا پورا بھارت وہاں پر ہے اور ایک پرماتما کی پران پتشتھا کے لیے ایسا جشن مطبع شیلیش بھائی پران پتشتھا کے لیے ایسا جشن مجھے بتائیے شیلیش بھائی پچھلے کچھ سمجھ میں کیا بدل کیا گیا ہے سب سے بڑی چیز امن جو سب سے بڑی چیز جو بدلال مجھے دیکھتا ہے اپنی سنسکرٹی اپنی پرمپراؤں کے پرتی یہ جو سمبان کا بھاو جو ہم میں تھا رہے گا لیکن جس مخرد ہو کے جس مخرد دھنگ سے نکل کے آئے کیوں نہ ہو ہماری سنسکرٹی ہماری پرمپرائیں ہمارے ایشور ہماری آستھائیں ہمارے مندر ہماری بھاشا ان سب کے پتی جو سممان کا بھاو جگہ ہے وہ عدبوت ہے وہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر عدبوت روپ سے ہم دیکھ رہے ہیں جس کی پرنیتی ہے یہ پہلے لوگ بھا سمجھتے کے پر سنکر ویچاروں کا اگر دھرم کی بات کرتا ہے میں مافی کے ساتھ بیچ میں ٹوک رہا ہوں میں نے سوال اس لئے پوچھا چلیش بھائی کیا ہوتا تھا جیسے کوئی مندر جاتا ہے یا مندر کی بات کرتا ہے یا پربورام کی بات کرتا ہے تو اس کو دوسری درشتی سے دیکھا جاتا تھا ہمارے بھیتر کی بسی سنبیدنا آئے ہیں ہمارا ردیس تھل ہے تو ہمیں تو گرب کرنا چاہیے تو یہ جو پریورتہ نے وہ بہت کمال کرتا ہے بلکل ٹھیک بات پہ کہ پہلے جو تلک لگا لیتا ہے مندر لگا لیتا ہے تو لوگ کہتے کرے یہ کیا ہے اسے الگ درشتی سے دیکھا جانا لگتا سنکر سمجھنا جانا لگتا سمجھا جانا لگتا کہ یہ تو پکشپاتی ہے یا ایسا ہے لیکن نہیں کیوں نہ ہو یہ کیوں آیا مجھے سمجھائیے نا لوگوں کی سوچ میں بدلاف سماج میں بدلاف کیسے آ گیا لیکھئے امن آپ کے سوال میں ہی آپ کا جوال بڑا ریٹورک پریشن ہے میں سے یہ یہ بدلاف کیوں آیا یہ آپ بھی جانتے ہیں جب آپ کا اگرنی جو مشال لے کے چل رہا ہو اس میں جب آپ کا وشواس جاگرت ہو جاتا ہے نا کہ ساری دنیا جس کو جھک کے کہتی ہے کہ ہاں یہ آدمی اپنی پرمپراؤں پر گرب کرتا ہے اس کے سامنے وشو جھکتا ہے تو پھر سب کو یہ وشواس آنے لگتا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہے امن کی سوال کو ایک کڑی آگے بڑھاتے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے رام کو لے کر جس طرح سے آپ نے کہا کہ پہلے ایوڈیا انٹچے بل سی تھی اب ایوڈیا کا کائے کلب ہو رہا ہے پربو رام کی آدرش نگری کی طور پر ستھاپت کرنے کو لے کر تمام پریاسوریں ہم سب ہی دیکھ رہے ہیں لیکن بیواب جو ہیں سیاست میں ابھی بھی رام کو لے کر ہی کیندت بنے ہوئے ہیں یہاں تک ہی جے شری رام اور جے سیا رام اس نعرے کو لے کر بھی سیاست خوب کی جا رہی ہے دربھاگشالی لوگ ہیں بہت دربھاگشالی لوگ ہیں مجھے بتائیے کیا آستھا سیاست یا راجنیتی کا وشہ ہو سکتی ہے آستھا تو ورشوں کی تکشہ کے بعد یہ ایسا شروع افسر آیا ہے کہ ہم ابھی راجنیتی کریں گے کیا بھی ہم یہ دیکھیں گے کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے مجھے بلائے گا میں نہیں جا رہا کہ ہم انہی پشتوں میں پڑھ رہیں گے ارے ایشور سوہم رام پربھو شری رام جو ہمارے روم روم میں گھٹ گھٹ میں ہے سب جگہ دنیا میں چوبیس گھنٹے میں ایک بکشنہ ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں جہاں رام کا نام نہ لیا جاتا ہو دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو وہ رام جو ہماری بھاشا میں ہے وہ رام جو ہمارے نام میں ہے وہ رام جو ہمارے سنزکاروں میں ہے وہ رام جو ہمارے عبیوادن میں ہے اس رام کی پرانپتکشا کے پرانپتکشا کے افسر پہ اگر راجلیتی ہوگی تو اس سے ادھا درباگ ہو نہیں سکتا اور آپ بولیوڈ میں سن چنندہ لوگوں میں ہیں جن کو پربھو رام کا وہ آشیش ملا ہے آپ کو نیمنترن ملا ہے میں اس کے لئے بولیوڈ کا کہلانا اس لئے پسند تو کرنا نہ کرنا الگ بات ہے میں ٹیلیوڈ جن ضرور پانچ ہزار اپیسوڈ الگ الگ کارکرم کے کیے ہیں میں نے لیکن ملتہ میں کبھی ہوں میں کبھی تھا اور کبھی رہوں گا کیونکہ پنڈت گوپال داس نیرز کہتے ہیں کہ آتما کے سوندر کا شبد روپ ہے کاغ مانو ہونا بھاگ ہے کبھی ہونا سو بھاگ شیلیج بھائی شیلیج بھائی کچھ پنگتیوں میں پیروئیں اگر آپ ایک بھاونا کو مطلب میری نظر میں ایک تریتا یوگ میں پربورام کا چودہ ورشوں کا ونواز تھا کل یوگ میں سمبھتہ چار سو چھاندوے ورشوں کا ونواز ٹینٹ واز آپ کی جانکاری کے لئے کل رات پربورام کی ٹینٹ میں انتے مرات تھی جی جی وہ گرہ میں وراجمان ہو چکے ہیں میں وہاں بھی درشن کر کے آیا کچھ دنوں پہلے آپ دو ہفتے پہلے وہیں پڑھ تھے تو اس بھاو کو اگر آپ پنگتیوں میں پیروئنا چاہے کہ ایک وہ ٹینٹ ایک وہ پربور کا ونواز اور اب ایک یہ ٹینٹ واز جو ختم ہونے جا رہا ہے دیکھئے یہ قوتہ کرنے کا نہیں یہ دیکھو یہ کچھ کچھ کچھڑ ایسے ہوتے ہیں جب آپ شبداتیت ہو جاتے ہیں یہ کچھڑ ایسا ہے جو بھاشار شبدوں اور بھاوناوں سب سے پرے آپ کتنے کتنے ورشوں کی پتکشہ کتنی بڑی کانونی لڑائی کتنی قربانیا کتنے گھروں کے چراغ جنہوں نے اپنے پرانتی آگ دیئے ان سب گھٹناوں کے بعد جب یہ کچھڑ آیا ہے تو یقین مانئے یہ بہت ابھیبوت کرنے والا یہ بھاوک کرنے والا کچھڑ اور پربو کا تو ساری دنیا کی پربو کی بنائی ہوئی ہے رام جہاں بھی رہے جتنا بڑا نرمان اور سادھارا روح سے کارے ہو رہا ہے یہ کچھ ایسی بھاونا ہے جس کے لئے کوئی شبد نہیں ہے دنیا میں پریم کے لئے سنگیہ ہے وادسلے کے لئے سنگیہ ہے سنہے کے لئے ہے بھکتی کے لئے سب چیزوں کے لئے سنگیہ ہے اس بھاونا کے لئے کوئی سنگیہ نہیں ہے کوئی شبد نہیں آپ جب دو ہفتے پہلے درشن کرنے گئے شریف بھائی میں نی جی آپ سے انوباف شیئر کر رہا ہوں جب میں کرنے گیا تو وہ سیکچوں کے بیچ میں تھری لیئر سیکیورٹی ٹینٹ میں رکھے ہیں پربو رام میں شاید سینن کے کسی کارے کرم کے لئے آتا ہے ہاں مجھے پتا ہے آنند کے ساتھ جی آنند نرسیمن کے ساتھ تو میں نے کہا تھا کارے کرم بھلی کتنے بجے بھی کر لو میں پہلے درشن کروں گا پھر آوں گا جی تو وہ میں اپنا انوباف شیئر کر رہا تھا کہ وہاں پر جب دیکھا پربو رام کو لگا تھا جیسے جیل میں ہے جیسے قید میں ہے ٹینٹ میں ہے وہ بھاؤ آپ کے کیا تھے اور اب آپ جب بھوے رام مندر میں درشن کرنے جائیں گے وہ بھاؤ میں کیا پریبرتا ہے کہ اس بھاؤ میں میں آپ کو انہیں سنا تھا آپ اس سے بھاؤ سمجھ لیں آپ تو خود پترکار ہیں پرکھر ہیں بھاؤ سمجھتے ہیں ایک وچارک کے مو سے ایک بات سنی تھی میں نے پچھلے دنوں بھر اچھی بات لگی مجھے انہیں نے کہا تھا کسی نے کسی سے پوچھا کہ تراجو کے ایک پلڑے میں اگر تمہیں رکھا جائیں اور دوسرے پلڑے میں پربو شری رام رکھے جائیں تو کس پلڑے کا بھار زیادہ ہوگا آپ وچارک دیکھیں ان کی کلپنا شکتی دیکھیں کیا بڑیہ بات انہوں نے کہی کہ ایک تراجو کے ایک پلڑے میں تمہیں رکھا جائیں دوسرے پلڑے میں پربو شری رام رکھے جائیں تو کس پلڑے کا بھار زیادہ ہوگا یہ بھاوڑا جو ویکت کر رہا ہوں میں آپ کو جو ابھی اس وقت محسوس کر رہا ہوں تو انہیں نے کہا کہ جس پلڑے میں میں ہوں گا اس کا بھار زیادہ ہوگا بلے تم کیسی باتیں کر رہو ایک پلڑے میں پربو شری رام سویم ہے دوسرے پلڑے میں تم انسان تمہارا بھار زیادہ ہوگا بلے ہاں زیادہ ہوگا کیونکہ ایک طرف پربو شری رام ہے دوسری طرف میں بھی ہوں اور میرے